بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو خوش رہیں اور اپنا خیال لکھیں آپ کا ہمارے چینل فرشٹ لرنگ پر خیر مقدم ہے استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے مکتوب نگاری مکتوب نگاری میں آپ کو دو غالب کے خطوط دیئے گئے ہیں پہلا خطوط آپ کا تھا منشی حر گوپال تفتہ کے نام جو میں نے پڑھا دیا ہے پہلا خط تھا آپ کا منشی حر گوپال تفتہ کے نام جو میں نے پڑھا دیا ہے پہلا خط غالب نے اپنے عزیز شاگرد مرزا حر گوپال تفتہ کو لکھا تھا پہلا جو خط تھا جو میں نے پڑھا دیا ہے وہ غالب نے اپنے عزیز شاگرد مرزا حر گوپال تفتہ کے نام لکھا تھا اور یہ دوسرا خط ہے دوسرا خط ہے منشی نبی بخش حقیر کے نام یہ غالب کے دوست تھے غالب نے اپنے دوست منشی نبی بخش حقیر کے نام یہ خط لکھا ہے جو آج ہم لوگ پڑھیں گے غالب کو جو خط لکھنے کا انداز تھا وہ بڑا دلچسپ تھا اور بہت ہی مزیدار تھا کوئی بھی انسان خط کو پڑھ کر بڑا لطف اندوز ہوتا ہے ان کا خط لکھنے کا انداز ہی الگ تھا وہ جو خط لکھتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جس کو وہ خط لکھ رہے ہیں وہ سامنے بیٹھا ہو یا ان کا جو مخاطب ہے وہ ان کے سامنے ہو اور ان سے وہ باتیں کر رہے ہیں تو غالب نے کہا مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا مراسلہ یعنی چٹھے اور مکالمہ یعنی باتچیت یعنی چٹھے کو کہا خط کو کہا غالب نے باتچیت کا ذریعہ بنا دیا تو آئیے دیکھتے ہیں منشی نبی بخش حقیر کے نام جو خط ہے اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں غالب نے اپنے دوست منشی نبی بخش حقیر کو لکھا جس میں وہ اپنے ان کے خط آنے کی اطلاع دیتے ہوئے دہلی کی گرمی کے شدت بیان کرنے لگتے ہیں غالب نے اپنے دوست منشی نبی بخش حقیر کو لکھا اور جس میں کیا ہے جس میں وہ ان کے خط آنے کی اطلاع دیتے ہیں کہ ان کا خط ان کو ملا اور اس میں کیا دہلی کی گرمی کے شدت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساٹھ برس کے عمر میں ایسی لو ایسی تپش اور ایسی گرمی کبھی نہیں دیکھی کیونکہ گرمی کا زمانہ تھا اور غالب کہا گرمی کے شدت بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی ساٹھ برس کے عمر میں ایسی گرمی ایسی لو ایسی تپش کبھی نہیں دیکھا اس کے بعد پانی برسنے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور پانی شدت سے برسا اور پانی برسنے کا ذکر بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور پانی شدت سے برسا یعنی بہت تیز برسا بارش رک گئی ہے بادل چھائے ہیں لیکن ہوا گرم نہیں ہے ہاں اگر رک جاتی ہے تو گرمی لگتی ہے دھوپ بہت تیز ہے اس کے بعد غالب اپنے مخصوص ذریفانہ انداز میں روزہ نہ رکھنے کی بات کہتے ہیں غالب کہا پہلے موسم کا حال بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور پھر کہتے ہیں کہ بارش بھی ہو رہی ہے جب بارش رک جاتی ہے تو کیا ہے گرمی لگتی ہے دھوپ بہت تیز ہے اس کے بعد غالب کہا ہے اپنے جو ان کا خاص انداز تھا حسنی حسانی والا انداز اس کے بعد غالب کہا ہے ان کا جو خاص انداز حسنی حسانی والا انداز اس میں آ جاتے ہیں اور اپنے روزہ نہ رکھنے کی بات کہتے ہیں میں روزہ رکھتا تو ہوں مگر بہلاتا رہتا ہوں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میں روزہ تو رکھتا ہوں مگر بہلاتا رہتا ہوں کبھی کچھ کھا لیتا ہوں کبھی کچھ پی لیتا ہوں روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور روزے کو کیا بہلاتا رہتا ہوں روزے کو کس طرح بہلاتا ہوں کبھی کبھی کچھ کھا لیتا ہوں اور کبھی کچھ پی لیتا ہوں اسی طرح میں روزے کو بہلا رہا ہوں اس کے بعد انہیں جائپور کا حال معلوم ہونے کی اطلاع دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہیں اردو اخبار سے ہاتھرس کے بلوے اور مجسٹریٹ کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی جس میں درج تھا کہ سڑکوں کو چوڑی کرنے کے لیے حویلیاں اور دکانیں گرانے پر ہنگامہ ہوا لوگوں نے پتھروں سے مجسٹریٹ کو زخمی کر دیا اور اپنے خط میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاترس میں کیا ہے؟ بلوا ہوا یعنی فساد ہوا ہے اور کس لئے فساد ہوا ہے؟ سڑکوں کو چوڑی کرنے کے لیے حویلیاں اور دکانیں توڑی جا رہی تھی اسی وجہ سے لوگوں نے ہنگامہ کر دیا اور پتھر بازی ہوئی جس سے کہا جس سے کہا مجسٹریٹ زخمی ہو گیا غالب نے اپنے دوست منشی نبی بخش حقیر کو خط لکا تھا یہ اس کا خلاصہ تھا اب آئیے آگے دیکھتے ہیں لفظ اور معنی وقائے نگار کہتے ہیں واقعہ نویس کو خبر دینے والے کو ٹھیک ہے؟ تپش یعنی گرمی فہم یعنی سمحج عقل و فہم کہا جاتا ہے یعنی عقل سمحج طرفہ کہتے ہیں انوکھا چیز دو ورقہ دو ورقہ کسے کہنتے ہیں؟ دو ورقہ یعنی دو ورقہ والا حوست ناکانہ یعنی حوست سے بھرا ہوا مراد بیتابی آئیے غور کرنے کی بات پڑھتے ہیں خاطرس کے فساد کی خبر سے غالب کو جو تشویش ہوئی اس کا اظہار انہوں نے اس قط میں کیا ہے غالب کو تشویش ہوئی یعنی تجسس ہوا ان کے دل میں کچھ ہلچہ سمحسوس ہوا کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے انہوں نے اس بات کا ذکر خط میں کیا ہے یہ فساد راستوں کو چوڑا کرنے اور حویلیوں کو ڈھانے کی سبب رونما ہوا تھا اور یہ جو فساد ہوا تھا یہ کیا راستہ کو چوڑا کرنے کے لئے ہوا تھا حویلیوں کو گرائے جا رہا تھا اسی وجہ سے یہ فساد ہوا تھا آپ کو اس میں سے کوئی بھی کوششن آ سکتا ہے کہ فساد کہاں ہوا تھا تو آپ کو لکھنا ہاتھ رس میں ہوا تھا کس وجہ سے فساد ہوا تھا تو فساد کیا ہوا تھا روڈ کو چوڑا کرنے کے لئے حویلیاں گرائے جا رہی تھیں دکانیں گرائے جا رہی تھیں اسی پر فساد ہوا اچھا اس خط میں گرمی کے مہینے میں روزے کی کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس خط میں کس بات کا ذکر کیا گیا ہے اس خط میں گرمی کے مہینے جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے آئیے مشغل سوال اور جواب دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک ہے غالب نے کن لفظوں میں گرمی کے شدت کا ذکر کیا ہے اب یہاں پر ہمیں لکھنا ہے کہ غالب نے کن لفظوں میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے گرمی اس قدر تھی اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا ہے غالب نے یہ مندہ جزیل الفاظ میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو اس ساٹھ برس میں یہ لو یہ دھوپ یہ تپش نہیں دیکھی وہ کیا کہتے ہیں کہ گرمی کا کیا حال پوچھتے ہو اپنی ساٹھ برس کے عمر میں یہ لو یہ دھوپ یہ تپش نہیں دیکھیں اس طرح سے غالب گرمی کے شدت کا بیان کرتے ہیں غالب کی مکتوب نگاری کی خصوصیات واضح کی غالب جو خط لکھتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں اس کے بارے میں لکھئے غالب نے مرجع مکتوب نگاری کے طریقے کو جس میں لمبے چوڑے علقاب و آداب ہوتے تھے انہیں اکثر موقوف کر دیا غالب نے مرجع یعنی راج کیا ہوا یعنی پرانے طریقے سے جو لکھنے کا یعنی پرانے زمانے جو لکھنے کا طریقہ تھا خط لکھنے کا طریقہ تھا اس میں بڑے لمبے چوڑے علقاب و آداب ہوتے تھے پہلے ہم لوگ لکھتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے ابو جان یا ہماری پیاری امی جان تو اس طرح کے علقاب کو انہوں نے ختم کر دیا اور ایک نیا طرز تحریر ایجاد کیا ایک نیا طریقہ لکھنے کا ایجاد کیا اور بقول غالب مراسلہ کو مقالمے بنا دیا اور غالب کے بقول یعنی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ غالب نے مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا یعنی مراسلہ یعنی چٹھی خط اور مقالمہ یعنی باتچیت تو انہوں نے خط کو کیا ہے باتچیت کا ذریعہ بنا رہا ہے اور وہ خط اس طرح سے لکھتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جس کو وہ خط لکھ رہے ہیں وہ سامنے بیٹھا ہے اور اسے وہ گفتگو کر رہے ہیں سامنے بیٹھ کر باتچیت کر رہے ہیں ان کے خطوط خطوط یعنی خط کی جمع میں سلاست اور روانی ہیں شگفتگی اور شرنی ہیں شوخی و ذرافت وہ جو خط لکھتے ہیں اس میں کیا ہے سادگی بھی ہے اور روانی بھی ہے اور شگفتگی اور شرنی بھی ہے یعنی مٹھاس ہے ان کے خط میں بڑے میٹھے انداز میں خط لکھتے ہیں اور شوخی و ذرافت بھی ہیں شوخ انداز بھی اختیار کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دو دوست آمنے سامنے بیٹھے باتچیت کر رہے ہوں ان خطوط میں دلی کی تباہی کا درد و کرب بھی ہے اور غالب کی فاقہ مستی اور تنگ دستی کا بھی ذکر ہے یہ جو خط ہے تو غالب کے کیا ہے ان کے دور کا کیا ہے پورا تاریخ ہے اور ان کے احد کی پوری باتیں ہیں کہ اس احد میں کیا کیا ہوا تھا تو جو غالب خط لکھتے ہیں اس میں کیا دلی کی تباہی کا پورا ذکر ہے درد و کرب بھی اس میں سمٹ آیا ہے اور غالب کی فاقہ مستی تنگ دستی کا بھی ذکر ہے کیونکہ غالب کے کیا ہے بہت فاقہ مستی ہوتا تھا ان کے پاس پیسے نہیں رہتے تھے اور انہیں تنگ دستی کا بھی بہت سامنا کرنا پڑھا ہمیشہ وہ ادھار سامان مغباتے تھے اور پیسے کی بڑی ان کے پاس تنگی تھی اسی تنگی پر انہوں نے ایک شیر کہا تھا کہ زندگی جب اپنی اس شکل سے گزری غالب زندگی جب اپنی اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے ان میں استحسان شاعری بھی ہے استحسان بہنی ہوتا پسندیدگی اچھا اور حالات حاضرہ بھی ہے اور اس میں کہا ہے شاعری کے بارے بھی بتایا گیا اور حالات حاضرہ اس وقت کے جو حالات تھے اس کے بارے میں بھی انہوں نے تفسرہ کیا ہے ان کے مکتوب میں ڈرامائیت بھی ہے اور نصری شگفتگی بھی غرض خطوط غالب اردو نصر نگاری کی اور اردو خطوط نگاری کی روایت میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے مکتوب ایک ایسی شما فروزہ ہے جس سے آج بھی نصر نگار مستفید ہو رہے ہیں بلکہ ان کے مکتوب بلکہ ان کے مکتوب سے روشنی لے کر اپنے چراغ روشن کر رہے ہیں اور جو غالب کی شاعری ہے وہ ایسے سنگ میل کے حیثیت رکھتے ہیں جو ہماری پرانی روایت ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں شما کی طرح جل رہی ہے جس میں آج بھی جو نصر نگار ہیں آج کے جو نصر نگار ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کے شما سے کیا ہے اپنے چراغ روشن کر رہے ہیں آئیے سوال نمبر تین دیکھتے ہیں ہاتھرس میں فساد کا سبب کیا تھا تو ہاتھرس کے فساد کے بارے میں محمد حسین آزاد کے بھائی محمد باقر کے اخبار اردو اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی کہ راہیں چوڑی کرنے اور ہویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا بلوا یعنی فساد ہوا اٹھا پتھر چلا اور ریائے نے پتھر مارے اور مجسٹریٹ زخمی ہو گیا کیا ہوا ریائے نے یعنی لوگوں نے عام لوگوں نے پتھر بازی کی اور جس کے وجہ سے کہا مجسٹریٹ زخمی ہو گیا عملی سرگرمیاں میں دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر ایک ہے آپ پر گرمی کا موسم کیا اثر ڈالتا ہے ان کیفیات کو اپنے لفظوں میں لکھئے غالب نے تو اپنے لفظوں میں لکھا ہے کہ گرمی کے موسم میں آپ پر کیا اثر ہوتے ہیں آپ کیسا محسوس کہتے ہیں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کو کیسی پریشانی ہوتی ہے جواب لکھیں گے ہمیں اگر موسموں میں کسی موسم سے پریشانی ہوتی ہے تو وہ ہے گرمی کا موسم یہ ایک موسم ہے جس وے نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا ہی اچھا لگتا ہے ایڑی سے چوٹی تک پسینہ بہتا رہتا ہے پنکھے کولے یا ایسی کے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا ہے انسان سے سہولیات نے گرمی کی شدت کو کافی حد تک کم کر دیا اور صحیح بات ہے ایسی کولر کے وجہ سے ہماری گرمی کی جو شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہیں بڑے آرام سے سکون سے سو جاتے ہیں لیکن جب لائٹ چلی جاتی ہے تو خدا یاد آنے لگتا ہے اور اگر کہیں رات میں لائٹ چلی گئی تو پھر کچھ نہ پوچھئے لیکن کیا ہے یہ سب تو سہولیات ہیں آدمی آرام سے سو جاتا ہے لیکن جب لائٹ چلی جاتی ہے تو خدا یاد آنے لگتا ہے اور اگر کسی دن رات میں لائٹ چلی گئی تو پھر کچھ نہ پوچھئے کہ کیا حال ہوتا ہے ہمارے نزدیک تو شبِ حجر بھی اتنی بری بلا نہ ہوگی جتنی یہ رات ہوتی ہے شبِ حجر یعنی جدائی کی رات تو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جدائی کی رات بھی اتنی بری بلا نہ ہوگی جتنی یہ گرمی کی رات بری لگتی ہے یہ تو ہوا گھر کے اندر کا حال اور اگر خیر سے کسی کام کے لیے باہر جانا پڑا تو وہاں تو میر انیس کا شیر نظروں کے سامنے نظر آنے لگتا ہے اور اگر کمی گھر سے باہر نکلنا ہوا دھوپ میں گرمی کی شدت میں تو میر انیس کا یہ شیر کیا ہے آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتا ہے گھر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں پڑ جائے لاکھ آب لے پائے نگاہ میں اتنی دھوپ کی شدت ہوتی ہے کہ گھر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں یعنی راہ میں کیا ہے راستے میں آنکھ نکل کر ٹھہر جائے پڑ جائے لاکھ آب لے پائے نگاہ میں تو صاحب گرمی کا موسم ہمارے لیے ایک عذاب سے کم نہیں آئیے دگر سوالات میں دیکھتے ہیں غالب کا بحیثیت نصر نگار تنقیدی جائزہ لیجئے یہ کوشن آپ کو بار بار آتے ہیں ہر بار پوچھے جاتے ہیں کہ غالب کا بحیثیت نصر نگار تنقیدی جائزہ لیجئے یا غالب کی خطوط نگاری کا تنقیدی جائزہ لیجئے یہ دونوں سوال ایک ہی ہیں ان دونوں کا جواب آپ ایک ہی لکھ سکتے ہیں یا ایک ہی لکھا جائے گا غالب کا شائری ہی میں انداز بیان دوسرے سے مختلف نہیں بلکہ وہ میدان نصر نگاری کے بھی بہترین شہسوار ہیں شہسوار ہے یعنی شہسوار کہتے ہیں یعنی تلوار باز کو کہتے ہیں تو غالب کا جو شائری میں ہی انداز بیان الگ نہیں ہے بلکہ وہ نصر نگاری میں بھی ان کا انداز بالکل الگ ہے شائری ہو یا نصر نگاری انہوں نے ہر جگہ ایک نئی طرز ایک نئی روش اختیار کی یعنی انہوں نے ایک نیا طریقہ ایک نیا راستہ اختیار کیا ہے شائری ہو یا نصر نگاری غالب کے دور میں ایک طرف مقفہ مجسسہ کی نصر تھی دوسری طرف میر امن کی سادہ سلیس نصر تھی میر امن ہی کے دور میں غالب نے اپنی شغفتہ نصر کے ذریعہ اس میدان میں قدم رکھا اور بہت جلد دوسروں سے منتاز ہو گئے غالب کے دور میں کیا مقفہ مجسسہ نصر تھی یعنی قافیہ والی نصر تھی اور اسی وقت میر امن کی سادہ سلیس نصر بھی تھی بلکل سادے الفاظ میں لکھی گئی نصر تھی اور میر امن ہی کے دور میں کیا غالب نے اپنی جو لکھنے کا انداز تھا جو نصر نگاری تھا وہ بلکل سادہ لکھا ہے اسی زمانے میں انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا اور جلد ہی وہ کیا دوسروں سے بلکل الگ ہو گئے غالب نے مکتوب نگاری کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا جو برجہ طریقے سے بلکل الگ تھا برجہ طریقہ یہ جو برجہ طریقہ یعنی جو پرانے زمانے سے طریقہ رائش کیا گیا تھا جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا یا طریقہ بنایا گیا تھا ان کا جو لکھنے کا انداز تھا وہ نیا تھا اور بلکل سب سے الگ تھا یعنی القاب و آداب کا لمبا چوڑا اور فرسودہ طریقہ ترک کر کے ایک نیا طریقہ اختیار کیا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آمنے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہو خود انہیں اس کا احساس تھا اور انہوں نے کہا جو القاب و آداب کا لمبا چوڑا پرانا طریقہ تھا اس کو الگ کر دیا اور ایسا خط لکھتے ایسے باتیں کرتے جیسے وہ کسی کے سامنے بیٹھے ہو اور باتیں کر رہے ہو اور خود انہیں اس بات کا احساس تھا اسی لئے تو لکھتے ہیں کہ مزہ صاحب میں نے وہ طریقہ ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا ہے مراسلہ یعنی چٹھی اور مقالمہ یعنی باتچیت یعنی ہم نے خط کو چٹھی کو کیا ہے باتچیت کا ذریعہ بنا دیا ہے ہزار کو سے بزہان قلم باتیں کیا کرو اور ہجر میں وسال کے مزے لیا کرو اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انہوں نے بالکل مقالمہ ہی کیا انداز اختیار کیا ہے مجروع کو خط لکھتے وقت وہ اس طرح خط کا آغاز کرتے ہیں آہا آہا میرا پیارا مجروع آیا اوہ میاں بیٹھو یہ رام پور ہے وال سرور ہے کیسے مخاطب کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ان کے سامنے آیا ہے ان سے وہ مخاطب ہیں اور انہیں بیٹھنے کے لئے بھی کہتے ہیں انہوں نے لمبے چوڑے القاب و آداب کی جگہ چھوٹے چھوٹے القاب استعمال کی ہیں کبھی جانمن کبھی صاحب کبھی مہاراج سے ہی خط کا آغاز کر دیتے ہیں غالب اپنے ہر خط میں اس بات کی ضرور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات خط میں ضرور آ جائے جس سے ذرافت پیدا ہو جائے یعنی حسن حسانے کا موقع ہو جائے ایک جگہ خود لکھتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات لکھو جو پڑھے خوش ہو جائے اور غالب اپنی اس بات پر ہمیشہ عمل پیرا رہے یعنی انہوں نے ہمیشہ اس بات پر عمل بھی کیا غالب کے خطوط میں ایک خاص چیز ہے بلیک ہیومر یہ بلیک ہیومر تازیتی خطوط میں یا ان خطوط میں بڑا واضح نظر آتا ہے جہاں غالب خود اپنا مزاق اُلاتے ہیں تازیتی خطوط میں ان کا مرسیہ اور عشق افشانی دوسروں کے لئے تفریح کا سامان پراہم کر دیتی ہے یہ جو غالب کے خطوط ہیں اس میں ایک چیز کہا ہے بلیک ہیومر ہے جس میں وہ تازیتی خط جس میں غم کا خط لکھا جاتا ہے جیسے کسی کہاں موت ہو گئی تو اس میں وہ تازیتی خط لکھتے ہیں ان کے غم کا اظہار کرنے کے لئے ان کے غم میں شامل ہونے کے لئے خط لکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے کہاں غالب خود اپنا مزاق اُلاتے ہیں تازیتی خط میں کہاں انہوں نے مرسیہ اور عشق افشانی بھی کی ہے اور دوسرے طرف تفریح کا سامان بھی پراہم کر دیا ہے مثلاً وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہاں کی مرسیہ خانی کیسی عشق فشانی مرنے کا غم وہ کرے جو آپ نہ مرے اور اگر ایسا ہی مرنے کا غم ہے تو چنا جانے نہ سہی منہ جانے سہی ایک دوسرے دوست کی تیسری بی بی کی موت پر لکھتے ہیں اللہ اللہ ایک وہ لوگ ہیں جو تین تین دفعہ اس قید سے چھوٹ چکے ہیں اور ایک ہم ہے کہ ایک اگلے پچاس برس سے جو فانسی کا پھندہ گلے پڑا ہے تو نہ پھندہ ہی ٹوٹتا ہے نہ ہی دم نہ ہی دم نکلتا ہے اور غالب کیا کہتے ہیں بڑے مذاقیہ انداز میں کہتے ہیں کہ ایک وہ ہیں ایک میرے دوست ہیں جو تین تین دفعہ کیا ہے اس قید سے چھوٹ چکے ہیں لیکن ایک ہم ہے کہ پچاس برس سے جو فانسی کا پھندہ گلے میں پڑا ہے تو نہ پھندہ ہی ٹوٹتا ہے اور نہ ہی دم نکلتا ہے غالب دوسروں ہی پر نہیں ہستے خود اپنا بھی مزاق اڑاتے ہیں غالب کے ان خطوط سے اٹھارہ سو سنتاون اسوی کی اچھے خاصی تاریخ بھی مرتب کی جا سکتی ہے کیونکہ خطوط غالب اگر ایک طرف دلی کے خوب مرقوں کا مجموعہ ہے تو دوسری طرف دلی کی تباہی و بربادی کا مرسیہ بھی ان خطوط میں ہمیں کہیں استحاراتی انداز بیان ملتا ہے مثلا جب وہ اپنی پیدائش اور شادی کا ذکر کرتے ہیں تو استحارے میں بیان کرتے ہیں کہیں پھر کہیں بھرپور ڈرامائیت ملتی ہے اپنی نوکرانی کا حلیہ اس انداز سے مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں کہ اس کا پورا خاکہ لکھ دیتے ہیں اور اس پر ترہ اس کا سبزیاں خریدنے میں مول بھو کرنا اسی طرح کہیں کہیں مقالموں کا انداز آ جاتا ہے یعنی ان کے خطوط میں ایک تنو ہے یعنی ان کا جو خط ہے تنو یعنی قسم قسم ان کا جو خط ہے وہ قسم قسم کہا یعنی ہر خط میں ہر ترہ کی باتیں وہ رکھتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے خطوط میں دلکشی شادابی اور شگفتگی پیدا ہو گئی ہے اس طبیل گفتگو کے بعد یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ غالب کے خطوط اور مکتوب نگاری کہ غالب کے خطوط اور مکتوب نگاری کی روایت میں ایک قابل قدر اضافہ ہے اور یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ غالب کے جو خطوط ہے اور مکتوب نگاری ہے اردو میں کیا ہے اردو میں کیا ہے ایک قابل قدر اضافہ ہے اردو میں یہ ایک خزانے کی طرح ہے جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں اسے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اسے ہمیں کیا ہے اٹھارہ سو سنتاون کی تاریخیں بھی پتا چلتی ہیں تو بچوں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آپ کو امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی باتیں یہ خطوط آپ کو پڑھ کر بڑا مزا آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارا پڑھا ہوا پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ